بسم اللہ الرحمن الرحیم سورنٹس ہم میسٹر چیپس کا تیرہاں چپٹر پڑھ رہے ہیں جس کے دو لیکچرز آپ نے پہلے لیے ہیں اس چپٹر کے اندر آپ جو وار یئرز ہیں ان کے متعلق پڑھ رہے ہیں جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوئم اس ناول کا حصہ نہیں ہے جنگ عظیم اول جس کا دورانیاں انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھرہ ہے یا اٹھارہ ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے ایک جو ہیرو ہے وہ پڑھا نہیں ہے جس کے اندر آپ کو بتایا جاتا کہ ستر لاکھ سے زیادہ جو امواد تھیں وہ ہوئیں کتنی؟ ستر لاکھ سے زیادہ اب آپ نے پڑھا تھا کہ جو میسٹر چیٹرس ہے اس سے پہلے جو ہیڈ ماسٹر تھا وہ تھا میسٹر رالسٹن اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ میسٹر چیٹرس کو ڈیس لائک کرتا تھا وچہ میسٹر چیٹرس کا ماضی سے جڑے رہنا تھا وہ ایک مارڈن من تھا اور چاہتا یہ تھا کہ سکول کو جدید طریقوں سے چلائے مگر میسٹر چیفز وہی ہی برٹی سیکنڈ ایڈنر والا سین پیش کر رہا تھا تو اس نے میسٹر چیفز کو ریٹائرمنٹ کا کہا لیکن حالات خراب ہوئے آپ نے ان ڈیٹیل پڑھا اس کے بعد جو اگلا ہیڈ تھا میسٹر رالسٹن جب آیا تھا تو اس کی عمر سنتیس سال تھی مگر میسٹر چیٹرس جب آیا تو اس کی عمر چونتیس سال ہے اس سے بھی تین سال چھوٹا ہے مگر میسٹر چیفز اور آلسٹن کے آپس میں ٹھیک میسٹر چیفز اور میسٹر چیٹرس کے آپس میں ٹھیک بنتی تھی آپ نے دیکھا کہ چھو میسٹر چیٹرس ہے وہ ایک شام جولائے کا مہینہ تھا میسٹر چیفز کے پاس آیا اور آکے اس نے اپنی جوردات تھی وہ میسٹر چیفز کو سنائی اور اس نے بتایا کہ بروک فیل میں وہ ایزی فیل نہیں کر رہا گلیڈ فیل نہیں کر رہا وچو ہاتھ بھی آپ نے جانی اور اس نے کہا کہ جو اسازہ ہیں وہ جو رالسٹن تھا اس نے سکول کو نوجوانوں سے بھر دیا اچھے ہیں لیکن زیادہ تر اب فوج میں شامل ہو گئے ہیں اور پھر اس نے پچھلے ہفتے کی بات سنائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ ڈیابیٹک ہیں میسٹر چیفز کوئی باتوں کا پتہ نہیں تھا سو اس نے آگے سے کیا کہا مجھے آپ سے بہت زیادہ ہمدرتی ہے سمپتھائز کا فیل سوری کہلیں کہتا آپ نے یہ چو کہانی سنائی ہے مجھے یہ سن کے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے چیفز سیگ مجھے امید تھی کہ تم ایسا کرو گے اب یہ کون کہہ رہا ہے رالسٹن سوری بچوں چیٹرز کہہ رہا آگے سے مجھے چیفز نے اسے کہا مجھے سمپتھائز بھی ہوتا نا تو ہمدرتی تھی لیکن سٹریس آ جاتی ہے جب آپ ہیلپنگو پہلے لے آتے آپ یہ کہتے ہیں آئی روٹ دا لیٹر میں نے خط لکھا تھا پھر آپ کہتے ہیں آئی ڈیڈ رائٹ دا لیٹر میں نے ہی لکھا تھا اب کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ ہمدرتی ہے چیفز نے کہا تو آگے چیٹرز کہتا ہے آئی ہوبڈ یو وڈ مجھے امید تھی کہ آپ ہمدرتی کریں گے آپ میرے ساتھ ایسا ہی برطاؤ کریں گے اور کہتا ہے یہی چیز ہے چو مجھے یہاں لائی ہے کہ میں آپ سے کچھ کہوں آپ سے بات کروں بریفلی ان آر نٹ شل ن ایو ٹی ایس ای ڈبل ایل مختصر کہتا ہے مختصر یہ مجھے مجھے ایسا ہی بات کریں گے سجیشن ہے مجھے ایسا ہی بات کریں گے اگر آپ خود کو اس کے اہل سمجھیں اور وڈ کے ایٹو تھوڑی سی مہربانی بھی کریں ہمت کریں وڈ کے ایٹو ہاو آباؤٹ کمنگ بیک ہیر ہیر مین اٹ بروک فیلڈ فار آوائل تھوڑی دیر کے لیے بروک فیلڈ میں آپ کو آنا چاہیے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یو لک پریٹی فیلڈ فیٹ کا مطلب ہے ہیلڈی اب صحتمان دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے یو نو آل دا روپس بچو روپس کا مطلب میٹرز ہے افیرز ہے معاملات سارے کے سارے معاملات سے حالات سے بخوبی واقف ہیں ایک بندہ اگر حالات سے ناواقف ہے چلیں ایک مثال آپ نے پڑی ہوئی ہے آپ کے سلیبس میں ایک پلے تھا جس کے اندر ایک ٹیچر او کے باعدہ سی میں بچوں کو پڑھانے آئی تھی اور اس نے ویکنڈ پہ بچوں کو فالو کرنے کا پلین بنایا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ بچوں کی پڑھائی کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے یہاں پر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ حالات سے بخوبی واقف ہیں میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ بروک فیلڈ میں واپس آجائیں میں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ میں بہت زیادہ محنت کا کام نہیں کہہ رہا فاریو کہ آپ صبح سے شام تک محنت کرنا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کو بہت زیادہ جو ہیڈک ہے وہ نہیں بنانا آپ نے بس چھوٹے موٹے معمولی سے جو کام ہیں وہ ہیئر اینڈ دیئر کبھی کبھی ایو چوز اپریشیئٹ اپٹ او پی ٹی جو کام آپ کو اچھے لگیں چھوٹے موٹے جو کام ہے وہ کرنے کا کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ تم بہت زیادہ محنت کرنا صبح سے شام تک پڑھاتے رہنا یا کام کرتے رہنا بٹ ایو لائکیو فار مور دن اینیسی ایلس انڈالنگ کرنے کا اس ناٹ فار دا ایکچول ورک یو وڈڈو کہتا ہے میں آپ کو لینے آیا ہوں واپسی کا کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کام کروانا چاہتا ہوں یا کام دو دیٹ نیچرلی سیمپلی وڈ بی ویلیو ایبل گوڈ جو کام بھی آپ کروگے یہ نہیں کہتا کہ کام تو تم نے الٹے ہی کرنے ہے پھر وہ جائے گا کیسے چپس تو کہتا ہے جو کام آپ کریں گے اگرچہ وہ اچھا ہوگا مگر میں آپ کو کام کرنے کی غرض سے اس عرض اور غرض سے نہیں واپسی کا کہہ رہا تو کیا ہے بٹ فار یور ہیلپ ان ادر ویز کہتا ہے مجھے آپ کی مدد چاہیے کسی اور طرح سے دوسرے طریقوں سے in just belonging here belonging کا مطلب ہے existing یہ کہ مجھے یہاں پر اپنے آپ کو اپنے وجود کو برقرار رکھنا ہے بس مجھے اس سلسلے میں آپ کی مدد چاہیے that is there is nobody ever been more popular famous than you were آپ سے زیادہ یہاں کوئی بھی مقبول نہیں رہا چتنے آپ مقبول رہے ہیں famous رہے ہیں اتنا کوئی بھی اور نہ رہا ہے and are still اب بھی آپ بڑے مقبول اب بھی آپ کی شہرت ہے اب بھی آپ کا نام ہے you would help to hold things together تم چیزوں کو بہم اکٹھا کرنے میں میری مدد کروگے if there were any danger peril پی ای آر یا رسک اگر کبھی خطرہ ہوا of them flying to bits کے چیزیں بکھر جانے کا خطرہ ہوا تو تم مجھے ان کو سنبھالنے میں مدد دوگے اب بچے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ حالات مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میری دسترس سے باہر ہو جائیں اگر حالات اتنے بگنیں کہ میرے لئے ان کو قابو کرنا ہینڈل کرنا ٹیکل کرنا مشکل ہو تو آپ میری مدد کرنا جسا بچو emergency sell ہوتا ہے تو یا کہ اگر کبھی حالات خطرے میں ہوئے اور میرے بس میں ان کو سمیٹنا نہ ہوا قابو رکھنا میرے لئے مشکل ہوا تو تم میری مدد کرنا اور آگے کہ رہا ہے اور غالباً خطرہ موجود ہے چیفز نے بہت جلدی فوراً سانس لیے بغیر ویدہ ہولی ہولی مین سیکرڈ ایسے سی آری ڈی جا مین پلئیر ہیپینس ان ہیز ہارٹ اس نے کہا آئل کم میں آؤں گا ضرور آؤں گا کیا کروں گا ضرور آؤں گا اب میں یہاں پر آپ کو ایک بات پھر سے یاد دلانا چاہتا ہوں اپنی تنتالیس سالہ فورٹی تھری یئر سروس کے دوران شروع میں آپ کو پتا ہے ان ہیز ارلی ٹوئنٹی وہ چاہتا تھا کہ کسی اچھے سکول کی ہیڈشپ حاصل کرے یا پھر یہ کہ کمز کم جو ہے وہ ایک اچھے رینگ کی پوسٹ ہے وہ حاصل کرے سینئر ماسٹر شپ بنے سوا مسٹر میلڈرم کی ڈیتھ کے بعد تھوڑا سا گیپ بنا اور چپس کو ایکٹنگ ہیڈ بنا دیا گیا تب بھی چپس کے دل میں ایک بار یہ خیال آیا تھا کہ شاید اس کی اپوائنٹمنٹ کو پرمنٹ کر دیا جائے لیکن ایسا ہوا نہیں اور چپس کی وہ جو خواہش تھی انسان اگر ایک چو بندہ ہے وہ چلے ایک بچے کی مثال لے لیتے ہیں اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک ویپن ہو جس سے وہ اپنی اپنے گھر والوں کی حفاظت کر سکے اس نے گھر والوں سے ذکر کیا اور موں کی کھائی گھر والوں نے کہا کہ آئندہ ایسی بات کی تو پھر کتابیں بھی رکھوا لیں گے تم سے گھر والوں کا سمجھانے سے یا دھمکانے سے بچہ چپ ہو گیا لیکن آپ یہ بتائیے کیا وہ ویپن خریدنے کی جو خواہش تھی وہ بھی اس کے دل سے نکل گئی دماغ سے نکل گئی اور یعنی جو خواہشات ہیں وہ دفن نہیں ہوتی وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ ہوتا یہ ہے کہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہتی ہے ایسے یہ کہانی سنانے کا مقصد تو ہے اور وہ یہ کہ چپس کے دل میں ایک خواہش تھی ہیڈشپ والی وہ پوری نہیں ہوئی یا سینئر سٹاح میمبر والے بھی پوری نہیں ہوئی پھر شاید اب اس کو لگتا ہوگا کہ اب کی بار چاہوں گا تو شاید میری عزت اتنی ہو جتنی کہ میرے دل میں جگہ بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ ہاں اس طرح کی عزت مجھے چاہیے بچھو آپ کو معلوم ہے اس نے تین چیزوں کو ٹارگٹ کیا تھا جب وہ بروک فیل میں آیا تھا لاب اوبیڈینس اور لاب اوبیڈینس اور ایک اور کیا تھے پہلے کوئی نہیں آ جاتی ہے اور بچو ان میں سے چھو اوبیڈینس تھی وہ بچو آگئی تھی لوگ اس کو بے کرتے تھے اس نے کہا بائی ہوک اور بائی کروک اور پھر یہ کہ جو بچو محبت تھی جب اس کا رویہ نرم ہوا تب اس کو ملی تھی جب کیتھی نے اس کو کافی سارا چینج کیا تھا آپ کا معلوم ہے اس سے پہلے چیفز ایک ڈرائے سارٹ آف پرسن تھا لیکن اس کے اندر بہت اور بچو یہاں پر آپ پھر دیکھیں گے کہ چیفز کو ایک بار پھر سے موقع ملے گا اور چیفز شاید اس امید کے ساتھ ہی جا رہا ہے کہ اس کی جگہ جو ہے وہ کی پوسٹ والی ہوگی ہر معاملے میں اس سے پوچھا جائے گا اور آلسٹن کی جو بیماری ہے بچو یہ اس کے کام میں ایک رکاوٹ ہے آپ دیکھیں گے شاید وہ سروائیو ہی نہ کر پائیں شاید وہ سروائیو ہی نہ کر پائیں یعنی زندگی کی بازی ہی ہار چائیں اور بچو تیسری چیز تھی وہ اونر تھی ایک اوبیڈینس تھی ایک اونر تھی اور تیسری چیز لف تھی اونر بھی تھی اس کے پاس لیکن ارال سن نے کچھ کام خراب کیا تھا انشاءاللہ اگلا جو چپٹر ہے چیز نے آپ کے سامنے شو چیٹر سے اس کو گرین سگنل دیا ہے کہ وہ بروک فیلڈ میں آئے گا تو اس کی مدد کرے گا پھر روٹین کیا کہانی وہ چپس حالات کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوا ہے یا ہمارے حکمرانوں کی طرح صرف وعدیں اجازت چاہوں اللہ